اسلام علیکم میں رابعہ اور آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے آج ہم سائنس کے اوپر اس ویڈیو میں بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں خدرت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں ہمیشہ سے موجود ہے اللہ نے انسانی ذہن کو بے پناہ سے طلاحیتیں عطا کی ہیں اور خوران مجید میں بارہا انسان کو اس کائنات پر غور و خوص کرنے پر زور دیا گیا ہے علم ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے انسان نے اپنی سوچ، فکر، تدبر اور مشاہدت کو استعمال کرتے ہوئے ہواوں، فضاؤں اور سمندروں کی سیر کی اور چاند کی سرزمین پر قدم رکھا موجودہ اہد کو سائنس کا اہد کہا جاتا ہے جدید دور کی تمام تر ترقی سائنس کی مرہونے منت ہے سائنس کی ایجادات ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں لازمی جز بن گئی ہے ان ایجادات کی وجہ سے ہماری زندگی آرام دے ہو گئی ہے انسانی ترقی کا یہ سلسلہ انہی سائنسی کرشمات کا مرہونے منت ہے سائنس کی بدولت آج لا علاج امراض خابل علاج بن گئے ہیں سائنس کی بدولت فاصلے سمٹ گئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خریب آ گئے ہیں سائنس کی بدولت ذرات کے شعبے میں جدید مشینری کی وجہ سے کسانوں کا کام آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی نے اس دنیا کو جادوی دنیا بنا ڈالا ہے گھرے لو زندگی ہو یا سفر سنت و حرفت ہو یا ذرات سہت و طب ہو یا تعلیم خبر رسانی ہو یا حرب و دفاع حیات انسانی ہمیں سائنس کی گرفت میں نظر آتی ہے آج کیلئے اتنا ہی میری نیکس ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ